مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے دروازے سے اندر آتی ہوئی بولی اینک کتاب پر رکھتے ہوئے میں نے پلٹ کر کہا ہاں ہاں کیوں نہیں بولو کیا بات ہے وہ آستہ آستہ چلتی ہوئی قریب والی کرسی پر آ بیٹھے چائے میز پر رکھتے ہوئے بولی پی کر دیکھئے نا کیسی بنی ہے اس سے پہلے کہ میں چائے پی کر بتاتا کہ کیسی بنی ہے میں نے اس بات کو جاننا ضروری سمجھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی اور پوچھا کہ کیا بات ہے پہلے وہ تو بتا دو اس نے کہا پہلے چائے چک کر بتائیے کیسی بنی ہے بات بھی بتا دوں گی کون سا میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں اس کی بات پر مسرانی کی کوشش کرتا ہوا کپ کی طرف ہاتھ پڑھایا اور چائے کا کپ اٹھا کر گھونڈ بھرا لیکن چائے میں کڑھوات اس قدر تھی مجھے واپس تھوکنا پڑا اور چلاتے ہوئے کہا یہ کیا ہے چائے بنانی نہیں آتی تمہیں یہ کیسی چائے بنائی ہے اتنی کڑوی اور وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوئی اس کا مسکرانہ میرے غصے میں اضافہ کر رہا تھا لیکن میں رک گیا ایک تو چائے ایسی بنائی اوپر سے ہنس رہی ہو آخر چاہتی کیا ہو وہ مسکراتی ہوئی پلٹی اور بولی کچھ نہیں بس اتنا بتانا تھا کہ آپ کا لہجہ اس چائے سے زیادہ کڑوا ہے اگر آپ اس کڑوی چائے کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نہیں اتار سکے تو سوچیں کہ آپ کے لہجے کے ہزاروں کڑوے گھونٹ ایک نازک عورت کیسے روز سہ لیتی ہے کمرے کی سنسان خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور وہ چائے کا کپ لے کر دروازے سے نکل گئی ایک زندہ لاش کی مانند نہ جانے رات کے کس پہر تک میں صرف یہ سوچ رہا تھا اتنا کڑوا اتنی کڑوا ہٹ ڈیئر ویورز کیسا لگا آج کا ٹاپک امیر ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کینلی سے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور دیں اگر آپ مارے چینل پر نیو ہیں تو مارے چینل کو سب سبکرائب کریں اور بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ مارے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن آپ تک بہت سانے پہنچ سکے اور اگر آپ موٹیویشنل کورس ڈاؤلوڈ کرنا چاہتے ہیں تصاویر کے ساتھ تو ہماری ویب سائٹ www.motivationalgateway.com کا ضرور وزٹ کریں تھانکس پر واشنگ